مسلم لیگون کے رہنم آبید شیر علی میڈیا سے گفتکو کر رہے ہیں ایک شریف آدمی بھی اس کیبنٹ میں موجود نہیں ہے جن کا نام جی آئی ٹی کے اندر نہیں ہے جائیں سندھ کی جی آئی ٹی نکال لیں قتل و غارت سے لے کر تمام تمام کا سرگناہ ڈاکٹر ڈاکو آسف علی زرداری ہے لہٰذا اس ڈاکٹر ڈاکو اس میں پی ایڈی کیا پی ایڈی والے بھی اب کمپیوٹر ختم ہو جاتے ہیں جب اس کے پیسے کمپیوٹر کے اندر آتے ہیں وہ کمپیوٹر ریکارڈ دینا بند کر دیتے ہیں اس کو بھی شرم آتی ہے کہ کس کا نام میری کمپیوٹر سکرین کے اوپر آ گیا ہے اور دوسری طرح وہ رو رہا ہے روندی خان اور بھئی تمہاری تسلی کی سپریم کورٹ کے اندر نواز شریف شاہب کے پاس پورا اکٹیار تھا لیکن ہم نے عدالت عزمہ کے جو دو جزز نے جو بھی بات کی ہم نے کبھی ان کے شان میں گزتا کی نہیں کیونکہ ہمارا سٹانس ہے عدلیہ کی بحالی اور ازادی اور ہم نے ان تمام جزز نے چاہے جنہوں نے اخترافی نوٹ لکھا ہے یا جنہوں نے جی آئی ٹی بنائی ہم نے ان کے فیصلوں کو منوون جو میجورٹی کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ میجورٹی کا ہوتا ہے منورٹی کا نہیں ہوتا سپریم کورٹ کی میجورٹی ڈیسیئن کا مطابق جو فیصلہ اکلا کیا ہے پی ایم ایلن جب بھی تحقیقات بلکل ازاد ہے یہ کیمرے یہ میڈیا یہ تمام ازاد ہے کوئی یہ پرانی چیز نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرنے زرداری ساتھ سوٹس اکاؤنٹ آپ کے نام پہ کرپشن پہ بولتے ہیں سر محل میں جو آپ نے اربوڈ ڈالر لگائے پاکستان کی غریب عوام کا وہ سر محل کے پیسے کدھر ہیں جو آپ نے ریکوڈے اور جو بلوچستان میں مائنز کا سودہ اس کا کیا اس کے پیسے کدھر ہیں مسٹر ٹین پرسنٹ سے ہنڈر پرسنٹ یہ میں ہنڈر پرسنٹ نہیں یہ تھاؤزن پرسنٹ یہ آدمی ہے تھاؤزن پرسنٹ مسٹر ٹین پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ تھاؤزن پرسن سن میں لگنے والے اربوں کھربوں کا حساب کون دے گا لیکن میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جو ذلفتار مرزا کے بیان دیئے ہیں اس پہ جی آئی ٹی بنے اور ڈاکٹر ذلفتار مرزا کیے ہیں کہ چیز سامنے لائی جائے اوزہر بلوچ کے بیان پر آصف زرداری کا کیس ملٹری کوٹ کے اندر ٹرائل ہونا چاہیے اس طرح کے خوف نہ کھنڈے جو سندھ کو لوٹ کے کھا گئے ہیں کسی قسم کے رائیت کے یہ کسی قسم کے رائیت کے قابل نہیں ہے ہمیں لانڈی جیل کا سبق نہ دو ہمیں نہ دو کہ تم تم کہتے ہو ہمارے کے مفت کی روٹیاں کھاتے ہیں اور ڈاکو تم سے بڑا لٹیرہ کون ہو سکتا کہ جب تمہارے پر نام آیا آپ نے حسین وکانی کو پریزیڈنٹ ہاؤٹ سے اندر چھپا دیا اس کے اوپر بھی جی آئی ٹی رپورٹ ایک جی آئی ٹی بننے چاہیے کہ آپ نے پاکستان کے خلاف ایک سازشی جس نے پاکستان کے خلاف سازش کی آپ نے اس کو پریزیڈنسی کے اندر پناہ دی اس کا مطلب آپ پاکستان کی عام فورسس کے خلاف سازشے کرتے ہیں آپ پاکستان کی جمہوریت کے خلاف سازشے کرتے ہیں سو بندہ تو بڑی دور کی بات ہے آپ پچاس لوگ بھی یہاں پہ اکٹھے نہیں کرسکتے ہیں آپ نے بہت نام بیچ لیا ان کو بھی اب بٹو صاحب بھی سوچتے ہوں گے کہ یار یہ ٹکٹے بلیک کرنے والا میرا نام تو نہیں جاندہ وہ بھی کبرچی بچارے اُلٹے ستے ہوں گے یہ ان کو بیچ رہا محترمہ کی شہادت جو ہوئی یہی اقتدار میں تھے یہ دے جواب لوگوں کو وہ بھی بچارے اللہ ان کو جنرل نصیب کرے وہ بھی سوچتی ہوئی کہ کس بلیکی ہے کہ میں پلے پڑ گئی جس نے ملک پہ بیڑا گرد کر دیا لہذا عمران خان اب سن لو اب تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا جی آئی ٹی جو سپریم کورٹ نے تہا ہے تحقیقات عمل مسلم لیگ من و من اس کو مان گئی ہے اور جو تحقیقات سپریم کورٹ کے اقامات کے مطابق ہوگی ہمیں کوئی کسی قسم کا اتراز نہیں آج اتراز کرنے والے پاکستان میں ترکی سے خائف ہیں پاکستان میں وہ وعدے جو محمد نواز شریف نے کیے تھے اس کی تکمیلات کا وقت آ چکا ہے ہر مہینے نیا پاور پلان جو ہم نے دو تین سال پہلے شروع کیے تھے اب اس کے سمرات ہر مہینے عوام کو پہنچنے شروع ہوں گے اور یہ کریڈٹ ہے ہمیں کہ ہم نے ہر چیز کو میار کے مطابق کیا اور اس دور سے پچھلے دور آپ پانچ سال اقتدار میں گئے چلاتے نواز شریف کے خلاف کیس لیکن آپ کے خلاف تو یہ قتل ازہر بلوج بول رہا ہے ڈاکٹر زرفتار مرزا بول رہا ہے زفر ٹپی پول رہا ہے یہ چور جو آیا ہے شجیل میمن ایان علی یہ سارے آپ کے نو ملود بچے اور کچھ آپ کے جو بھی ہیں سمجھ گئے آپ میری بات کو جو بھی ہیں یہ سارے بول رہے ہیں آپ کا ایک ناخون سے لے کر یہ ہاتھ کے ناخون سے لے پہوں کے ناخون تک پاکستان کے لوگوں کا خون اور پاکستان کے لوگوں کے لوٹے ہوئے پیسے آپ کی رگ رگ میں بس چکے ہیں اور یہ کرپ مافیا کا ہیڈ ڈاکٹر ڈاکو آسفلی زرداری یہ درست دیتا ہے اخلاقیات کا اور ہمیں دراتا ہے یہاں جو دشمن اناصر اور لوٹ مار کے چیمپئن وہ جائیں گے انشاءاللہ جو جی آئی ٹیز بن رہی ہیں جو عزیر بلوچ کے بیانات ہیں اب تمہیں ملک سے بھاگنا نہیں چاہیے تمہارا کوئی پتہ نہیں کہ تم رات کو جہاز لے کر بھاگ جو بلکہ تمہارا نام تو ای سی ایل بھی اس کے ایسے بے شمار گناہ ہیں لیکن کل میں نے سٹیج پہ دیکھا عمران خان چند دن پہلے ڈاکو آصف علی زرداری کہتا اور یا لوٹے جائے کتے تھے روک جائے کتے تھے روک جائے عمران خان تو بھی روک جائے پاکستان بیوز بارٹی کے سینئر رہنمہ مولا بکس چانڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ مولا بکس چانڈیو صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا ڈاکو آصف علی زرداری مخاطب کیا گیا ہے عابد شیر علی کی جانب سے آصف علی زرداری صاحب کو کیا کہتے ہیں کچھ نہیں ان کو بھڑکنے دیں ان کے بھڑکنے کے دنیں بھڑک بھڑک کے بہت جائیں گے اور یہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں جن باتوں پہ ان پہ تو الحمدللہ ہم عدالتوں سے بری ہو کر آئے ہیں ان کے انہوں نے خیرات میں ہمیں آزادی نہیں دی ہم عدالتوں سے بائزت بری ہوئے ہیں اب جو چاہے بھولنے ان کے چوتوں کے لیکن یہ بائزت بری نہیں ہوئے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی عدالتوں میں تھے ان کو پاکستان کے عدالت آلیہ سپریم کورٹ کے ججوں نے کہا ہے کہ یہ بیمان ہیں یہ جھوٹے ہیں انہوں نے حقیقتیں چھپائی ہیں انہوں نے بوگست کاغذات دیئے ہیں انہوں نے نام لحاظ سبوت دیئے ہیں یہ الفاظ ہیں وزیر عظم کھان جیائٹی جہاں ڈالیٹر ڈپٹی ڈالیٹر تی تی جو بھی کہیں لیکن مات افسران ہیں ان کے سامنے جائیں گے اور کہیں کہ ہم بے گنا ہیں ہمارے سچا یہ شرم نہیں آتی بھرکے مار رہے ہیں میں صرف یہ کہتا ہوں ہم عدالتوں سے بری ہوئے ہیں آپ کو عدالتوں نے چور قرار دیا ہے آپ اور ہم برابر نہیں ہو سکتے اور ایک دوسری بات آبیش شیر علی کی بدزبانی اور چودری نسان علی خان کی نازق بیانی وزیر عظم کو سادق ومین ثابت نہیں کر پائیں چانیو صاحب آبیش شیر علی یہ بھی کہتے ہیں کہ ظلف اکار ملزا کی جانے سے کی جانے وال انکشفات اس پر بھی جی ایٹی بننی چاہیے اور اس کے علاوہ عزیر بلوج کی جانب سے جو ایٹی بننی چاہیے میں صرف یہ کہتا ہوں بنوائیں مجھے تو اطلاف نہیں بنوائیں لیکن اس سے یہ ثبوت مل گیا کہ میاں صاحب آبیش صاحب مولا بک چانڈیو صاحب آبیش شیر علی کہتے ہیں کہ ملٹری کوڈ میں آصیف علی زرداری کا ٹرائل ہونا چاہیے اس پر کیا کہتے ہیں آبیش اور آبیش پڑھے لکھے بلا وہ فیصلہ تو پڑھو اس تین ججوں نے کہا کیا ہے میرے کبھی بھی نہیں ہوتی میرے خلاف بھی انویسٹیکیشن ہو ذکر کی کہ میں ملزم ہوں ایک سیکن نہیں نہیں جی ملزم بن کے نہیں آپ ایک سیکن آپ ارس سننے آپ میری بھی ارس سننے آپ روتے کیوں ہیں میری بات سننے بڑے میں پیار سے وعد کر رہا ہوں جب تک آپ کے اوپر جرم ثابت نہ ہو جائے جب تک آپ کے اوپر جرم ثابت نہ ہو جائے آپ کسی کو مجرم نہیں ٹھرا سکتے لہذا جرم ثابت کرنا آپ کا اور ہمارا کام نہیں ہے جو چیزیں شواہد پیش ہوگے اس کی بنیاد پر آپ آپ بات کر سکتے مجرم وہ ہوتا ہے جس کو صدا ہو جائے میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ مجرم وہ ہوتا ہے جس کو عدالت عزمہ سزا دے دے آپ تحقیقات میں انوارمنٹ کے لیے مجرم نہیں ٹھرا سکتے کسی کو کیونکہ دارا ہے میرے پہ تحقیقات ہیں نا الزام ہیں نا میرے پہ الزام کو میں فیز کرنے کے لیے تیار ہوں وہ ہیں تیار ملزم اس وقت ہوتا ہے جب وہ کنوکٹ ہو جائے جب اس کو سزا دے دے عدالت عزمہ کے جی یہ جرم آپ پر ثابت ہوا اتنے سال کی سزا اور یہ جہدادیں آپ کی ہم زبط کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ملزم آپ یہ انویسٹیگیشن ہے تحقیقات جی آئی ٹی بنی ہے تحقیقات کے لیے جو عدالت عزمہ نے جیس صاحبان میں سوال اٹھائی ہیں کہ جی آپ اس پر ہمیں مطمئن کریں اگر وہ ملزم سمجھتے تو وہ پانچوں کے پانچوں ہمیں سزا دے دیتے ہم نے آپ کو کہا کہ ہم عدلیہ کا اترام کرتے ہیں اس لیے ہم جنہوں نے ہمارے اخلاف پر لکھا سو بسم اللہ کوئی بات نہیں ان کا رائٹ بنتا ہے ہمارا عدلیہ کا اترام ہے مجورٹی کا فیصلہ جو آیا ہے اور یہ کہہ دینا کہ جی فلان ہے بلکل نہیں جب تک تحقیقات میں ہمارے اخلاف چیزیں ثابت نہیں ہو جاتی اور اللہ کے فضل و کرم سے نہ ہم گلٹی تھے نہ ہیں نہ ہوں گے انشاءاللہ اور جو آپ کے پاس جب رپورٹس آئیں گی جو ڈاکیمنٹس آئیں گے جو ہمارا رائٹ ہے وہ ہم دیں گے تو ہر چیز دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف نے افتخاب چوٹی کو بحال کرتے گلتے ہی کی ہم نے عدلیہ کو بحال پرایا تھا ہم نے ازاد عدلیہ کی جنگ لڑی تھی کسے افتخاب چوڑری کی جنگ نہیں لڑی تھی یہ میں پھر آپ کو بتا دوں نواز شریف صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے افتخاب چوڑری کی جنگ لڑی ہے ہم نے پاکستان میں رول آف لاؤ کی جنگ لڑی ہے اور ایک ایسا پریسیڈنٹ سٹ کیا ہے کہ جو بھی اب سینئر ترین جج ہے وہ اٹومیٹرلی اپنی سیٹ پہ آ جاتا ہے اگر یہ تحفظات ہوتے ہیں تو پھر جو معاملات ہیں آپ کو پتا کہ کس طرف چل جاتے ہیں لہذا ازاد عدلیہ کے جو رکاپٹے تھی ہم نے وہ رکاپٹوں کو دور کیا اور ازادی جو ازادی جو جو عدلیہ کی ازادی ہے اس کے لیے ہم نے جنگ لڑی تھی ماشاءاللہ آپ فیصلہ باقی مسلمی نون میں باڑھ رہی ہیں پوشیے باڑھ رہی ایک دوسرے میں لیکن عدال نے جو فیصلہ دیا اس میں یہ ہے کہ میاں نواشری پر پانسیتے وزیر اعظم اپنے متحد جو افسران ہیں اکفہ یہ ہے نہب ہیں ان کے سامنے جار کے اس میں آپ اپنی حصت سمجھتے ہیں دیکھیں یہ جب کوئی ہمیں بلوائے گا ہمارے جو کانونی مشیر ہے جو وکیل ہے ہم نے اپنا پورا جواب دینا ہے آپ مجھے بتائیں کہ نواشریف صاحب کے بچے پاکستان آئے کے نہیں آئے عدالت عزمہ نے بلوانا تھا نہیں بلوانا تھا وہاں پہ موجود تھے بچے ان کے اس میں کوئی آر نہیں ہے ہم سرداری کی طرح تین تین سال ملک سے نہیں بھاگتے کہ ہمیں کوئی پکڑ نہ لے میاں نواشریف صاحب اور ان کے تمام بچے اب عدلیہ تو کسے گھنڈر نہیں ہے نا بھی اگر عدالت عزمہ مناسب سمجھتی تھے بلا لیتی یہ چیخ شیخ کے مریم نواز صاحبہ کا نام لے رہے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے کہیں بھی نہیں مریم نواز صاحبہ کا نام آیا ہماری بہن کو اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے وہ کلیر ہیں جس کو پی ٹی ای خوف کھاتی تھی کہ یہ عابد شیر علی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کو اور ان کے قیادت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا گیا ہے ان کی جانب سے